کوئی شخص حکمران سے زیادہ صفاق اور بے رحم نہیں ہوتا حکومت تو جب ملنے کا امکان ہی پیدا ہو جائے تو دل گوشت پوچھ کی بجائے پتھر کا بننا شروع ہو جاتا ہے یا مریم ہنڈل ہو جائیں گی اور ان کے والدیں گرائمی ہو جائیں گے وہ وقت فیصلہ کرے گا یعنی قدرت اور تقدیر فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ کرے گا جس نے زندگی کے اور کائنات کو اور انسانوں کو تخلیق کیا ہے تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے اسے اقتدار ملنا ہے دونوں کو تو نہیں ملنا اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں جیت جائیں گے یہ تو جب سیچوشن آئے گی اگر اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ریجسٹر ہو جاتے ہیں اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے ایک سال میں اگر فرض کیجئے یہ تو دیکھئے نا حالات پہ ہوتا ہے کچھ ڈیلیور کرنے میں یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اقتصادی ترقی کی رفتار چار فیصد ہو جائے کسی کے گمان میں بھی تھا لیکن حالات میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں اصل چیز سیچوشن ہوتی ہے وہ جو عوامل تقدیر پیدا کرتی ہے اس میں سے بعض کو ہم پڑھ سکتے ہیں بعض کو نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ عمران خان نہیں جیت سکے گا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کو نئے حلیف نہیں مل جائیں گے یہ کون کہہ سکتا ہے ممکن ہے مل جائیں ممکن ہے نہ ملیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک دفعہ پھر پوری طرح انڈسٹیننگ ہو جائے اور بشرت ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے رویہ میں موقع اپنے موقع میں لچک پیدا کریں تو یہ مستقبل کے بارے میں حتمی اور یقینی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی آنے والے میں کل میں کیا ہوگا یہ صرف وہ جانتا ہے جس نے آنے والا کل پیدا کرنا ہے بے شک بے شک حرون صاحب کچھ سوال جس طرح سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا شہباشی صاحب نے بڑی اس کی بازگشت بھی ہو رہی گیا کچھ سوالات اٹھائیں انہوں نے بھی نیاب کے کارکردگی سے متعلق کہ جو بھی اعظامات لگائے گئے جو بھی کیسز بنائے گئے وہ سب ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بلا جواز ہیں جھوٹے ثابت ہوئے چھپن کمپنیوں کا معاملہ کہاں گیا ایک دھیلے کی کرپشن نے نکلی یہ تو اپوزیشن کا موقف ہے عمران خان صاحب کے اپنے حضران نیاب کے اعتصاب کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک اور معاملہ شروع ہو جائے گا نیاب کو لے کر کرپشن تو میں کرپشن تو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں نہ نواز شریف نے کیا نہ شہباز نے کیا نہ حمزہ نے کیا نہ سلمان نے کی نہ زرداری نے کی نہ فریال نے کی نہ راجہ رینٹل صاحب نے کسی نے کوئی کرپشن نہیں کی کرپشن کی ہے میں نے اور آپ نے یہ جو ہمارے کیمرہ میں ہیں انہوں نے یہ جو ہمارے دفتر میں دو تین سو آدمی کام کرتے ہیں انہوں نے کیے ہیں اور کرپشن کی ہے عام مزدور اور کسان ہے انہوں نے کرپشن تو کبھی کی ہی نہیں اور اس کی ایک وجہ ہے اسی کی وجہ سے پاکستان کا عدالت نظام ایک سو بیس میں نمبر پہ ہے نا کونسی پاکستان کی عدالت ہے خاص طور پر نیچلی عدالت ہے جہاں انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے کونسی پولیس ہے جو صحیح تفتیش کرتی ہے جب تفتیش ہی نہیں ہوگی اور جب رشوت دے کے کاغذات غائب کر دیے جائیں گے اور جب دفتروں کے دفتر جلا دیے جائیں گے زلہ کچھری لاہور کی آگ کسی کو یاد ہے کہ اس میں تمام ریکارڈ جل گیا تھا جس کے بعد آپ یہ تیک کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو زمین ہے شریف خاندان کے پاس تین ہزار کنال ہے یا کتنی ہے کہ وہ دردہل کس کی تھی محکمہ وقاف کی کتنی تھی اور اور لوگوں کی کتنی تھی اور کس طرح لی گئی تھی اور بہت سی دستاویدات اس میں غائب ہو گئی تو اور کتنے جلے ہیں اور کتنے کاغذ ہیں آسف علی زرداری صاحب کے جو غائب ہو گئے ہیں مقدمات کے اور انہیں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ گیارہ سو ٹیرسٹ اوٹ اف الیون ہنڈر ٹیرسٹ چار سو کی تو عدالتوں نے زمانتے دے لی تھی اور جج کوئی تنہا تو نہیں فیصلہ کرتا اس کا انکملہ ہوتا ہے اور اس کو پولیس کی تفتیش پر انحصار کرنا پڑتا ہے اس کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں گے تو وہ فیصلہ فرض کیجئے ایک جج سو فیصد دیانتدار ہے ڈیٹیرمنٹ بھی ہے ڈرتا بھی کسی سے نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی مجھے دھوکہ دے کر فیصلہ کرا لے تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا وہ نہیں ہوگا ظاہر ہے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دھوکہ دے نہیں دیا جا سکتا تھا یہ تو اس کا امکان انہوں نے ظاہر کیا لیکن یہ ایک اصول انہوں نے بیان کیا کہ دھوکہ دے کے فیصلہ کرایا جا سکتا ہے اور تاریخ میں اس کی ایک آدھ نہیں درجن و مثالے ہیں بعد میں فیصلے بدلنے پڑتے ہیں خود ہمارے ہیں اس کی مثالے ہیں تو اس کا کیا کہا جا سکتا ہے اس بارے میں تو کوئی حتمی راہے نہیں دیا صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب آپ نے جو پروپرٹیز کے حوالے سے بات کی ہے شہباشی صاحب کہتے ہیں کہ سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے ہمارے والد کے فیکٹریز تھی ہمارے پاس پیسہ تھا ہمارے پاس پروپرٹی تھی تو اس قسم کا سوال کرنا کہ اقتدار میں بھی تھے آپ لوگ آپ لوگ انہیں کاروبار کی آپ پروپرٹی بنائی تو یہ سوال پوچھنا ہی ناجائز ہے نہیں شہباش شریف صاحب نے دراصل جو فکرہ کہا تھا یہ تو انہوں نے اب کہا انہوں نے کہا میں غریب باپ کا بیٹا ہوں مجھے اس پہ فقر ہے اور سید عبدہ حسین موجود ہیں اسی پروگرام کے درمیان انہوں نے فون کر کے پوچھ لیں کہ کیا ان کی زمین پہ ٹیوبے لگانے کے لئے میں شریف صاحب مرہوم و مغفور خود تشریف نہیں لے گئے تھے اور کیا انہوں نے ان الفاظ میں اپنا تعرف نہیں کرائے تھا کہ میرا نام مستر شریف ہے تو عرب پتی وہ کب تھے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے سوائے وہاں جہاں بادشاہتیں ہیں اور حق حکمرانی میں عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے کون سا حکمران ہے جسے کاروبار کرنے کی اجازت ہے حکمران اگر کاروبار کرے تو پھر اس کے لئے قانون بنا دینا چاہیے تھانے میں ریسٹرنٹ کھلنے چاہیے تھانے میں کپڑے کی دکان ہونے چاہیے تھانے میں دوسرے کاروبار ہونے چاہیے اور تحصیل دار کا بھی اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے ڈیپٹی کمیشنر کا بھی ہونا چاہیے ایس پی بے کا بھی ہونا چاہیے چھوٹا سا ڈی ایس پی کا بھی ہونا چاہیے اور کمیشنر کا بھی ہونا چاہیے اس سے تو خلق خدا کو بڑی سہولت ہو جائے گی اگر وزیر آدم کاروبار کر سکتا ہے تو وزیر آلہ کو بھی اجازت ہونی چاہیے وزراہ کا بھی ہونی چاہیے ارکان بلکہ ان کے لیے مراہد کا اعلان کرنا چاہیے وہ صدر صاحب یہ عارف علوی صاحب کو اجازت ہو کہ وہ اب دفتر میں شادی کی تقریبات منقعت کریں تو باقی جگہ پہ تو تین چار لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں تو وہاں دو لوگ ایک کروڑ روپے دو کروڑ دس کروڑ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو بڑی آمدن ہو جائے گی اور اس سے بڑی ملک کی معیشہ جو ہے وہ چل پڑے گی یعنی آپ کا پانچ ہزار روپے کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو دس ہزار روپے ٹیکس حصول ہو جائے گا حاروزم ایسے آپ تلقی میں بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے چلے جا رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہی بریک پر جا رہی ہوں ایک چھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو امریکہ اوڈی اڈے دینے کا جو معاملہ ہے افغانستان سے طالبان کی طرف سے بھی ایک ریکشن آ چکا ہے اب افغانستان میں چونکہ امن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے مگر یہ جو کشم کا شہصہ محسوس ہوتا ہے آخری مرحلے میں چلی گئی ہے داخل ہو چکی ہے اس کے کونسیکوینسز کیا ہوں گے اصل معاملہ کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک امریکی فوجی اڈوں کے حوالے سے تو بات کریں گے مگر حارون صاحب ابھی بجٹ کا معاملہ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے اس پہ گفتگو کرنا بھی ضروری ہے یقینی طور پر آپ نے پہلے بھی یہ بتا دیا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ یہ تو تیہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو بجٹ ہے اس کو پاس کیا جائے گا منظور کر لیا جائے گا مگر شہباز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے تو اس سے کیا مطلب لیا جائے پھر اس کو چھوڑیں وہ ٹف ٹائم دیننگ کوش کریں گے بجٹ منظور ہو جائے گا جو ہمارے اصل موضوعات ہیں اس پہ کل اگر بات کرنے چاہیں تو کل کر لیں ایک مختصر اور سوال اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنایا باجوہ صاحب بھی محترف ہے جی جی باجوہ صاحب نہیں محترف صرف نواز شریف صاحب ایک مثالی لیڈر ہے انہوں نے خود کہا تھا مشال ہے نا یاسین ملک کی بیگم وہ ان کی والدہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ وہ شامل ہونے کے لیے گئی تھی ان کی پارٹی میں تو وہ ایسے پذیرائی تو بہت کی اچھی طرح سے لیکن انہوں نے اعلان فرمایا کہ میں کشمیریوں کی تاریخ قصب سے بڑا لیڈر ہوں علامہ اقبال کو بھی ہڑپ کر گئے اور ریلی گلانی کو بھی ہڑپ کر گئے نواز شریف جیسے لیڈر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اگر سلاودین یو بی اور ڈگال زمانے میں ہوتے ابراہم لنکن ہوتے تھے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں ان سے سیاست سیکھتے